اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم بھائیوں اور بہنوں ہر شخص کا خواب ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں ایک دن ایسا ضرور آئے جب اس کا اپنا گھر ہو کوئی جلدی اور کوئی دیر سے اس خواب کو شرمندہ تعبیر ہوتا دیکھتا ہے اگر آپ بھی ابھی تک اپنا گھر حاصل نہیں کر پائے اور آپ کا یہ خواب پورا نہیں ہوا تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا آسان عمل بتائیں گے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا تاکہ آپ کا کوئی پوائنٹ بھی مس نہ ہو جس کو کرنے سے آپ اپنا یہ خواب اللہ کے فضل و کرم سے پورا کر سکتے ہیں یہ عمل کیا ہے اس کے لیے آپ کو کیا پبندی کرنی ہے اور یہ عمل کیا کرنا ہے اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی اس کو سبسکرائب کر دیں محترم بھائیو مکان کی اہمیت اور قدر و قیمت اس شخص کو معلوم ہوتی ہے جس کے سر پر چھت نہیں ہوتی جن کے اپنے گھر نہیں ہوتے ان سے جا کر پوچھیں تو وہ بتائیں گے کہ گھر کی نعمت کس قدر ضروری ہے یہی وجہ ہے کہ کوئی ایسا انسان نہیں ہوگا جس کی یہ خواہش نہ ہو کہ اس کا اپنا گھر ہو دنیا میں انسان کو سر چھپانے کے لیے اور زندگی بسر کرنے کے لیے چھت کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ باعزت زندگی گزار سکے اور اس کو اور اس کی اولاد کو دردر کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑیں جیسے ہی انسان کو دنیا کے اندر گھر کی ضرورت اور خواہش رہتی ہے بلکل اسی طرح سے اس انسان کو جنت میں بھی گھر کی ضرورت پڑے گی جہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے ہم آپ کو دنیا کے گھر کے لیے بھی عمل بتائیں گے لیکن اس سے پہلے جنت میں گھر بنانے سے جڑا ایک بہت ہی پیارا واقعہ آپ کو سناتے ہیں جو کہ بچوں کی تربیت سے بھی منسلک ہے یہ واقعہ ہماری ایک پیاری بہن نے اس طرح بیان کیا ہے وہ کہتی ہے کہ میں ایک بار اپنی ایک دوست کو ملنے اس کے گھر گئی ہم دونوں کافی عرصے کے بعد ایک دوسرے سے ملے تھے اس لیے آپس میں بیٹھ کر کچھ پرانی یادوں کو تازہ کر رہے تھے ہم دونوں ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف تھے کہ ان کی ایک چھوٹی بیٹی سکول سے واپس آئی بڑے عدب کے ساتھ سلام کیا یونیفوم چینج کیا اور پھر آ کر ہمارے پاس بیٹھ گئی پھر اپنی ماں سے کہنے لگی امی امی کیا آج جنت میں گھر نہیں بنائیں گے پہلے تو میں نے اس کی بات پر خاصی توجہ نہ دی مگر وہ بچی بار بار وقفے سے اپنی امی سے یہی بات پوچھنے لگی اس کی دوسری بہن بھی جو اس سے کچھ بڑی تھی وہ بھی آ گئی اور اس نے بھی اپنی ماں سے یہی سوال کیا تب مجھے اس بات پر تفشیش ہونے لگی یہ بچیاں ایسا کیوں کہہ رہی ہیں اور مجھ سے رہا نہ گیا میں نے اپنی دوست سے پوچھا کہ یہ بچیاں ایسا کیوں کہہ رہی ہیں اس پر وہ بولی کیا تم دیکھنا چاہتی ہو کہ یہ بچیاں کیا کہہ رہی ہیں اور کس طرح جنت میں گھر بناتے ہیں میں نے کہا بلکل میں دیکھنا چاہتی ہوں ان کے اس اشتیاق اور استغفار کو دیکھ کر مجھے تجسس ہو رہا ہے چنانچہ میری دوست نے ایک چٹائی بچھائی اور اس پر اپنی بچیوں کے ساتھ بیٹھ گئی جن میں اس کا چھوٹا بیٹا بھی شامل تھا جس کی عمر تقریباً تین سال ہوگی وہ بھی شامل تھا پھر ان کی ماں نے پوچھا ہاں جی اب بتاؤ ہم جنت میں گھر بنائیں محترم بھائیوں سب بچوں نے بیک زبان ہو کر کہا جی چنانچہ پھر ان کی ماں نے اعوذ باللہ ہمین الشیطان الرجیم پڑھا اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص پڑھنا شروع کی اور بچے بھی ماں کے ساتھ ساتھ وہی سورت اخلاص دہرانے لگے اور دس بار انہوں نے یہ سورت اخلاص کی تلاوت مکمل کی پھر ان کی ماں اپنے بچوں سے بولی ہاں اب یہ بتاؤ اپنے اپنے اس محل میں کوئی خزانہ بھی رکھنا چاہتے ہو سب بچوں نے کہا جی ہاں رکھنا چاہتے ہیں تو پھر ماں نے پڑھنا شروع کیا اور بچے بھی اپنی ماں کے ساتھ یہ کلمہ اچھا اب یہ بتاؤ کیا چاہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری بات کا جواب بھی دیں اور پھر تم قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے ہوزے کوسر سے پانی پیو اور پھر تمہیں کبھی پیاس نہ لگے سب بچوں نے پھر مل کر جواب دیا ہاں تو اب ماں نے دروش شریف پڑھنا شروع کیا اور بچے بھی اپنی ماں کے ساتھ دروش شریف پڑھنے لگے آخر میں ان کی ماں نے کہا ٹھیک ہے بچوں آج جنت میں گھر بنانے کا کام پورا ہوا اب جاؤ اپنے سکول کا کام کرو وہ خاتون بتا رہی تھی کہ میں یہ سب کچھ حیرت انگیز نظروں سے دیکھ رہی تھی جب میری دوست اس عمل سے فارغ ہو گئی تو کہنے لگی دیکھیں یہ تو آپ بھی جانتی ہیں کہ سب بچے یہ چاہتے ہیں سب بچے یہ چاہتے ہیں کہ وہ کچھ دیر اپنی ماں کے ساتھ بیٹھیں اور اپنی ماں سے کچھ سنیں اور دل کو بہلائیں لیکن ماں آج کل بچوں کو بلکل وقت نہیں دیتی اور بچوں کو کارٹون وغیرہ لگا کر دے دیتی ہیں جن میں مختلف قسم کے فضول چیزیں دیکھتے ہیں اور اس سے ان کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا نہ دنیا کا اور نہ آخرت کا تو میں نے سوچا کہ بجائے بچوں کو موبائل پر بہلاوا دینے کے کیوں نہ میں اپنے بچوں کو یہ شوک ایسے طریقے سے پورا کروں کہ ان کے لیے اچھی تربیت بھی ہو جائے ایسی تربیت جو نہ صرف ان کی دنیا کو خوشگوار بنائے بلکہ ان کی آخرت کو بھی سوار دے بس یہی سوچ تھی جس کے نتیجے میں اللہ تعالی نے میرے دل میں یہ ترقیب ڈال دی اور اس کا اثر تم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا وہ خاتون ہیں کہ میں اپنی دوست کی سوچ کو داد دیتی رہی اور میں کافی دیر تک یہ بات سوچتی رہی کہ میری دوست کی سوچ کتنی پیاری ہے اگر سب مائیں ایسا کریں تو ہمارے معاشرے میں بچوں کے اندر دین اور آخرت کا شوق پیدا ہو سکتا ہے وہ خاتون کہتی ہے میں اس کے گھر سے اٹھنے سے پہلے یہ عظم کر چکی تھی کہ میں بھی اپنے بچوں کی تربیت اسی انداز میں کروں گی اور اس دن سے میں اپنے بچوں کے اندر جنت اور اللہ کو رازی کرنے کا شوق پیدا کرنے لگی محترم بھائیوں اور بہنوں آپ نے یہ واقعہ ملاختہ کیا کہ کیسے بچوں کی تربیت اس انداز میں کی جائے کہ وہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں بھی فکر مند رہیں اور اس واقعے سے والدین کے ساتھ ہم سب کے لیے یہ سبق ہے کہ ہم دنیا میں گھر بنانے کے خواب تو دیکھتے ہیں اور دنیا کا گھر بنانے کے چکروں میں اپنی زندگی صرف کر دیتے ہیں لیکن ہمیں جنت میں بھی گھر بنانے کی کوئی فکر ہے یا نہیں ہمیں یہ بات سوچ نہیں ہوگی جنت میں گھر کے حوالے سے ایک اور حدیث آپ کو بتا دیتے ہیں کہ وہ کون سا عمل ہے جس سے آپ دنیا میں گھر کا خواب پورا کر سکتے ہیں تو اس بارے میں حدیث ملاقتہ فرمائیں مخترم بھائیو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مسجد بنوائی تو اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے اس حدیث پاک کا مفہوم بالکل واضح ہے کہ جس نے صرف اللہ تعالی کی رضا مندی اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مسجد تعمیر کی تو اس کے بدلے جنت میں اس کے لیے گھر بنایا جائے گا کہ جہاں مسجد کی تعمیر ہو رہی ہو اس میں ہمیں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے تاکہ اس حدیث کی فضیلت حاصل کی جا سکے محترم بھائیو یہ عمل مسند ذریعے سے حاصل کیا گیا ہے اس عمل کے لیے آپ کو نماز کی پبندی کرنی پڑے گی اور ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنے کی بھی پبندی کی جائے تو زیادہ بہتر ہوگا اور جب آپ نماز کے لیے وضو کریں تو پیر دھوتے وقت یہ دعا پڑیں اللہم اغفر لی زمبی ووسیلی فی داری و بارک لی فی رزقی انشاءاللہ اس عمل کی برکت اور اللہ کے فضل سے آپ کے لیے مکان کا انتظام ہو جائے گا اور آپ اپنے گھر کے خواب کو بہت جلد پورا ہوتا دیکھیں گے محترم بھائیو اور بہنو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی جیز حاجات کو پورا فرمائے اللہ تعالیٰ میرا سنانا آپ کا سننا اپنی بارگاہِ الٰہی میں قبول اور منظور فرمائے آمین سمہ